اگر آپ کو بکی شریف میں حاضری کا موقع بلا ہے تو یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا میں روزانہ وہاں جایا کرتا تھا اللہ کا شکر ہے جب تک میں وہاں رہا ہوں خدا تعالی نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا روزانہ جانا اور جا کے قرآن مجید پڑھنا کبھی کسی نے اٹھانا ایک طرف سے اٹھانا دوسری طرف جا کے بیٹھ جانا اور کبھی مجھ سے وہ گفتگو کرے کہ ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا تو میں گفتگو میں نہ بند کرلوں اب وہ گفتگو میں ہار کھا جانے کی صورت میں وہ گھبرائیں تشدد نہ کر سکے خدا نے مجھے موقع دیئت مگر آپ لوگوں کو بھی اگر جانے کا موقع ملے تو آج کر فابندیاں ہیں اندر نہیں جا سکتے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو جو گول سے دائرے میں تین چار پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ آٹھ نو قبروں کی نشاندہی کرتے خاندان نبوت خود مظلوم ان کی تاریخ مظلوم ان کی اطلاعات ملزوم مظلوم ان کی قبریں مظلوم بڑا معمولی سے معمولی آدمی کے مظارات پختہ ہیں سلامت ہیں مگر نبی پاک کی وہ لگتے جگر جس کی گلی سے جبریل گزرے گردن ہنچی کر کے نہیں گزر سکتا جس کے گھر جبریل کو آنا ہو تو سیدہ کے پردے کا خود احترام کرے انتظار کرے دروازہ نہیں کھڑکٹا سکتا نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو اندر آ سکتا ہے نہیں تو بن اجازت اندر آنے کا کوئی اسے اختیار نہیں ہے اس کے مظار پر بلڈوزر چلائے گئے سویا ہے کہاں جاغ اب اے فتنہ اے معاشر رسوہ کبھی یودین پہ یمبر نہ ہوا تھا جس کے تقدس پر آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار بیٹھے ہوئے صدیق اکبر آئیں سرکار بیٹھے ہوئے فاروق اعظم آئیں سرکار بیٹھے ہوئے عثمان غنی آئیں سرکار بیٹھے ہوئے جبریل آئیں سرکار بیٹھے ہوئے عثمان غنی آئیں سرکار بیٹھے ہوئے لیکن خاتون جنت آئیں تو سرکار تازیماً کھڑے ہو جائے جس کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ دونوں جہانوں کا میر و مختار جس کی تازیم کے لئے کھڑا ہو اس کے مظار پر بلڈوزر چلانا یہ پتہ نہیں کس جگر کا کام ہے جب قیامت میں یہ باتیں کھلیں گی تو پھر پتہ جلے گا یہ ہوا ہے مولا یا صل و سل ائمان آباداً على حبیبك خیر الخلق کولیمی مولا یا صل و سل ائمان